اس کو ایسے بناو ایسے آپ لوگوں کے رائٹر میں جان ہی نہیں ہے یہ پکر ہیپی باردے ڈو یو ہیپی باردے ڈو 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 ہیلو فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و موتو جی کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں گھروں خیریت سے رہیں کوئی بھی گھوم پریشانی بڑا وقت آپ تک نہ پہن سکے آمین تو جی فرینڈز یہ ویلوگ ہے ویڈنس کے والے دن کا کیونکہ میں نے لائیو بھی آنکھر کیا تھا آپ سب کے ساتھ آپ سب کو میں نے کسایا تھا شیئر کیا تھا اور یہاں پیچی ہم سب نکل رہے ہیں خیر سے رات کے تین بجے چکے ہیں ویسے ہمارا پہلے پہلے ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم رات تین بجے نکلیں گے اور اس کے بعد اچانک سے ہمارا پلان بن گیا کہ جب جانا ہی ہے تو ہم درہ وقت سے پہلے نکلیں گے ہم رات بارہ بجے نکل جائیں گے لیکن پھر ہوا کچھ ہوئی کہ نکلتے نکلتے ہم لوگوں کو جو ہے تین بجے ہی گئے اور جی یہاں پہ جو ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں خیر سے اور ممہ پاپا میری خالہ اور جو بھائی ہیں وہ ہو گئے تھے ایک کار میں یعنی کہ محسن پاپا ممہ اور خالہ ایک کار میں ہو گئے تھے میری بہن کے ساتھ دو چھوٹے بچے تھے اور اس لئے میری کزن نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی ہم بچوں کو آپ کے ساتھ جو ہے سنبھال بھی لیں گی ساتھ آپ کو بتا ہے جو بچے ہوتے ہیں پھر ماں سے زیادہ اپنی خالہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ جو ہے میرے دو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو بس تین کارز جو ہیں خیر سے نکلیں گی لہور سے ہیدر آباد کے لئے اب نکلیں گے لہور سے بھائی جو کراچی بھائی ہے نا وہ آگی آئے گا جس کا بھائی آئے گا ان میں نیک صیرت خوبصورت عورتے ہیں تو جم اپنے خوبصورت تو جی بس ہم نے اپنی ٹریورنگ کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلے ہم نے اپنے کار میں جو ہے تلاوت لگائی تھی گھر سے نکلنے سے پہلے ہم نے صدقہ دیا تھا اور میری ممہ جو ہے وہ بیٹھ کے منزل آمہ بھی بھائی رہی تھی اور وہ بھی ہم لوگ گھر سے جو ہے پھر کر نکلے تھے اور بس جی آپ سب نے بہت دعائیں دیں کل تو جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے کل مجھے اتنی زیادہ دعا دی مجھے میری فیملی کو کہ اللہ پک آپ لوگوں کو خیر و خیریت سے لے کر جائے اور خیر و خیریت سے جو ہے لے کر واپس بھی آئے تو بس یہاں پہ جی ہم نے آدھا راستہ جو ہے کروس کر لیا تھا اور ہم لوگ رکے تھے یہاں پہ کچھ چائے شائے پینے کے لیے تو بس یہاں پہ جی ہم آئے ہیں چائے پینے کے لیے اور چائے کے بغیر تو بالکل بھی گزارا نہیں ہے میرا تو آج کل سپیشلی تو جی آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ میں ڈرائیویں گا رہی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے ڈرائیویں گ نہیں آتی تو جی کون کو میرے ساتھ بیٹھ کے جانا چاہتا ہے میں ملیا نے تو کان پکڑ لی ہے اور جی یہ ہمارا محمد جو ہے نینی گارہ ہے اس کا سلیپنگ ٹائم ہے سلیپنگ ٹائم ہے تو بیٹھ لگاو ہم لوگ ملتان کتنے بجے تک پہنچیں گے سات بجے آٹ بجے نو بجے ٹھیک ہے مناہل کا کہنا ہے کہ ہم سات بجے پہنچ جائیں گے اور ختیجہ آپ کا نو بجے تک نو بجے اور ہنی پھر بھی بتاؤ شاید نو بجے تک تو جی ہم لوگ آٹھ بجے تک پہنچ جائیں گے یہ ایسا میرا کہنا ہے میرا بھی اور جی ہم لوگ جو ہے نکلے تھے گھر تھے تین بجے اور ہمیں جو ہے راستے میں خجر کی اذان بھی ہو گئی تھی اور یہاں بھی جی ممہ باپا میں ہم لوگ آئے تھے واش روم میں جنٹس کا الگ تھا لیڈیز کا الگ تھا تو پبلک پلیس پہ جو واش روم ہوتے ہیں کو یوز کرنے کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں پیچھے پتہ نہیں کیسے کیمرہ لے کر آگے اتنا اندھیرہ تھا اور کوئی بھی نہیں تھا سوناٹے چاہے ہوئے تھے اتنا بھی اندھیرہ نہیں تھا لائٹس تو لگی ہوئی تھے لیکن سوناٹے چاہے ہوئے تھے کوئی بھی نہیں تھا دور دور تک تو بس میں نے یہاں سے جو ہے بھاگنے کی کی اور جلدی جلدی مدر ممہ کے پاس گئیں کہ ممہ جلدی سے باہر آجیں اور اس کے بعد جو ہے اگرم مجھے پانی کی آوازی میں نے کہا یہ ساتھ والے واشروم میں کون نے دیکھا تو میرے پاپا جو ہے مذہو کر رہے تھے فجر کی نماز کے لئے تو بس ہم نے سوچا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی جو ہے ہم اگرہ سفر جو ہے سٹارٹ کریں گے تو فجر کی نماز بھی ہم نے جو ہے پڑھ لی تھی اور اس کے بعد جی ہم نے سوچا کہ چلو جی تھوڑی وہ چیزیں لے لیتے ہیں بچے ہمارے ساتھ تو جی بس یہاں پہ جی اب ہم جائیں گے بیکری میں اور دیکھیں گے کہ جی کیا کیا ملتا ہے یہاں کھانے پینے کے لئے تو بس ہم وہی دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور میں یہی کہتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی ٹرائبل پہ جانے کے لئے چپس نمکو بسکیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے ہم پہلے سے ہی پیکٹ بنا کے رکھ لیتے تھے کہ ہمیں جی اب ٹرائبل پہ جانا ہے یا نانی کی گھر جانا ہے یا دانتی کی گھر جانا ہے یا ہمیں کہیں اور جانا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے تیاری کر کے بیٹھ جاتے تھے اچھا جی میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات بتاتی ہوں میں ابھی بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں اب یقین کریں میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میں آج بہت زیادہ تھکیمی ہوں مجھے چوبیس کے انڈے سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں بلکل بھی نہیں سوئی لیکن آپ سب کی ریوکویسٹ پر اور انتظار ہے آپ کا اس کی وجہ سے میں نے بھی ویلوگ بنانے کی ہے جلدی جلدی تو اس لیے جو ہے جب میں وائس آور کر رہی تھی تو آپ یقین کریں پتہ نہیں میں کیا بولی جا رہی تھی اے بھی میرے دیر میں کون کونسی باتیں آ رہی تھی جو میں بولی جا رہی تھی ایک دم مجھے ایسا ہوا میں یہ کیا بول رہی ہوں یہ تو بات میں نے کرنی نہیں تھی تو اس بات سے آپ انتاظہ لگا لیں کہ مجھے کتنی زیادہ نیند آئی بھی ہے اور جی یہاں پہ بس ہم لوگ جلدی جلدی کھائیں گے اس کے بعد نماز پڑھیں گے اور خیر سے ہم لوگ نکل پڑھیں گے اپنے سفر کے لئے اور ابھی سفر کا آگاز ہی تھا تو اسی لئے ہم نے بریک لگا لی تھی اور گھر سے کوئی بھی ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہ کھا کر نہیں نکلا تھا تو اسی لئے ہم لوگ ساتھ ساتھ کھا پی بھی رہے ہیں موسیقی موسیقی اور جی یہاں پہ جی مارننگ ہو چکی تھی اور میرے ہس بند کو کھانا تھا جی یہ بسکٹ اور مجھے کہہ رہے تھے کہ جی بسکٹ اوپن کرو اور مجھے کھلاو اور رات کو جو ہے ہم کیک لے کر آئے تھے اب ہم نے کرنی ہے بھائی کی ہائیوے پہ ہی بردے سیلیبریٹ اس کو نہیں پتا تھا اور جو ہم کیک لے کر آئے تھے اس کی بھی کچھ شکل جو ہے ہو گئی تھی خراب کیونکہ ہم جو ہم نے جو لگج رکھے تھے اپنی کار میں کسی کو پتا نہیں لگا اور اس نے جو ہے ہمارے کیک کے اوپر رکھ دیا لیکن شکر اللہ کا ہمارا کیک زیادہ خراب نہیں ہوا اور بس یہاں پہ جی بھائی کی جو ہے میں ایسے ویڈیو بنا رہی تھی وہ خوش ہو رہا تھا جب میں ایسے ویڈیو بناتی ہوں کوئی اس طرح کا کوئی جو رینڈم کلپ ہوتا ہے وہ میرے ایک فیملی میں ویسی سب کو بہت پسند آتا ہے تو جیسے نیچرل پک جو ہوتی ہے ان کو ہم جب کیپچر کر لیتے ہیں تو وہ ایک یادگار ہوتی ہے اسی طرح سے جی ویڈیو میں یہاں پہ شوٹ کر رہی تھا میرے بھائی کو جو ہے اور اس کا نام جو ہے موسین ہے اور انہوں نے جو ہے ان کا کال سینٹر ہے پہلے یہ دبائی میں ہوتے تھے یہ وہاں پہ جاب کرتے تھے دبائی میں جو ہے ایک ہوتل تھا مجھے ہوتل کا نام نہیں پتا وہاں پہ یہ مینجمنٹ میں تھے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اب یہ کر رہے ہیں اپنا کال سینٹر کا کام کال سینٹر ان کا کیا ہے یورپ سائٹ پہ جیسے ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے وینڈو کلیننگ سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آن لائن کام جو ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں ان کا بقائدہ سٹاف ہے ان کا بقائدہ آفیس بنا ہوا ہے ان کا کال سینٹر ہے انٹرویوز لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے بندے ہائر کرتے ہیں اور ان کے بندے جو ہے پھر کام کرتے ہیں تو جی یہ میرے بھائی کا جو ہے سائیڈ بزنس ہے اور میرے بھائی یہ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ہماری فیملی میں ایک چیز ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں اپنی شادیاں شادیاں نہیں شادی تو اسی طرح سے جی میرے بھائی نے بھی ایسا کیا میری شادی جو ہے میرے بھائی نے کی تھی اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کی شادی کرتا ہے مطلب کہ میری شادی پر جتنا بھی پیسہ لگا تھا وہ سارا کا سارا میرے بھائی نے لگایا تھا میرے ممہ بھائی نے بھی میرے لیے کیا لیکن جس طریقے سے میرے بھائی نے جو ہے میری شادی کو چار چاند لگائے تھے وہ میرے لیے ایک بہت ہی ہوشی کی بات تھی اس لیے آج جب میں اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہوں اپنی بھائی جو ہے میں نے پسند کی ان کو اپنی فیملی سے ملوایا اور رشتے کی بات ہوئی بس لکھا ہوا تھا ہو گیا کبھی سوچا نہیں تھا لیکن ہو گیا اور جو ہوا اچھا ہوا آگے بھی اللہ پاک جو ہے اچھا ہی رکھے تو اس لیے جو ہے میرے بھائی نے بھی اسی ٹائم ہاں کر دی جس طرح میں نے بات کی تھی اس رشتے کی جب آپی شبانہ کی طرف سے بھی مجھے رسپانس ملا اور ہماری طرف سے بھی رسپانس تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی سے اپنے پیرنٹ سے جو ہے بات کرتی ہوں تو شکر اللہ پاک کا جو ریاسوانوں بھی بنتے ہیں اور سب کچھ اچھا ہو گیا تو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کا بھائی دیکھنا ہے اپنا بھائی دکھائیں تو ایکچلی امبر ناس اوفیشل جو ہے ان کا تھا کہ وہی جو ہے اپنے فیونسی کا فیس ریویل کرنا چاہتی ہیں میں چاہتی تو میرے پاس بہت سے چانس تھے میں اپنے بھائی کا فیس ریویل کر سکتی تھی اپنے بھائی کا فیس جو ہے میں دکھا سکتی تھی گھر میں ہی تھے ہم ڈھولکی بھی بجا رہے تھے ہم شاپنگ پہ بھی جا رہے تھے لیکن میں نے کمیٹمنٹ کی تھی کیونکہ امبر کا شوق تھا وہ چاہتی تھی کہ میرے مطلب کہ اپنے فیونسی کا جو فیس ہے وہ امبر ہی دکھائیں تو کل کافی زیادہ لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے کہ آپ کیا فیس ریویل کریں گی امبر نے فیس دکھا دیا تو مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا تھا کیونکہ اس میں امبر کی خوشی تھی وہ چاہتی تھی اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتی تو میں بھی چاہتی کہ نہیں 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 میں اپنی فرینڈز کو سب کو میں ہی بتاؤں گی میں ہی دکھاؤں گی کہ جی میرے فیونسی کیسے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ امبر کے پاس جو ہے تصویریں کہاں سے گئی تو لوف میری جوگی تو جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے امبر نے وہ پچھر میرے سے لی تھی امبر نے مجھے کہا تھا مجھے اچھی اچھی دو چار پچھر سینڈ کرتے میں جو ہے ان کا نام سورین کا جو فیس ہے میں ریویل کروں گی تو اس لئے جو ہے امبر نے جو ہے کل فیس ریویل کیا اور آپ سب جو ہے مجھے پھر آکے کہنے لگے آپ کیا فیس ریویل کریں گے امبر نے تو کر بھی دیا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ لو جی ہو گئی آپ لوگ کیلئے رائے سٹارٹ اب آپ دونوں اس بات پر لڑو گی یہ ویڈیو میں نے لگا رہی تھی یہ تم نے لگا دی تو جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے امبر نازی اپنی ویلوگنگ ہے میری اپنی ویلوگنگ ہے لیکن یہاں پر جو بات تھی وہ کچھ اور تھی تو جی یہ رہے میرے بھائی چھوٹے محسن خیرسن کا نکاح ہے اور نکاح ہے جی ٹونٹی فرسٹ ٹونٹی فرسٹ نومیمبر کو میند کے سنڈے والے دن ہیدر آباد جو ہے ہم خیر سے آ چکے ہیں اور اس طرح مجھے آ رہی ہے بہت زیادہ نیند اور ابھی میں وائش آور کر رہی ہوں بیٹھ کے صبح کے سکس ٹھئیٹی فور ایم پہ اور سب جو ہیں سو رہے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کر جو ہے میں آپ کو اپلوڈ کر دوں اور اس کے بعد جو بھی فنکشن دھوں گے انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے رہوں گی ٹریول ویلوگ جو ہے اس کے بعد ایک اور آئے گا کہ ہم کس طرح سے ہیدر آباد پہنچے اور ہمارا سفر کیسا رہا اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ فل ڈیٹیل میں بات کروں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا بھائی روڈ سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سب کچھ جو ہے میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں تینکیو سو مجھ جتنے بھی لوگ میرے چینل پہ آئے ہیں کوکنگ وی شبانہ کے ریفرنس سے امبر ناز کے ریفرنس سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی محبت میں جو ہے آپ نے مجھے بھی اتنی عزت دی اور مجھے بھی جو ہے سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہم آئے تھے تقریباً دس کیارہ بج رہے تھے یہ پتہ نہیں کون سا شہر ہے جہاں پہ ہم نے بریک لگائی تھی اب یہ کھائیں گے انڈا پراتھا اور مجھے میٹھا بلکل بھی دل نہیں کرنا تھا انڈا پراتھا کھانے پہ لیکن پھر بھی میں نے انڈا پراتھا کھایا تھا تو مجھے یہاں پہ انڈے پراتھے کھونے لگائے ناشتہ اور دھوپی جو ہے مجھے کی لگ رہی تھی تھنڈی تھنڈی دھوپ لگ رہی تھی اور فیملی کے ساتھ اس طرح سے ٹرپ پہ جانے کا ایکسپیرینس میں بہت اچھا رہا مجھے بہت مزایا میں نے بہت انجوائے کیا اور آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی دیکھ کے بہت مزا رہا ہوگا بہت سے لوگوں نے میرے سے بہت سے سوال کی ہیں جن کا جواب ہے آہستہ آہستہ آپ سب کو دوں گی نیکسٹ بلوگ جو ہے میرا یہی سے سٹارٹ ہوگا اور دیکھیں اس میں میں اور کونسی کلپ چیٹ کرتی ہوں اس میں میں آپ سب کو کیا دکھاتی ہوں تو اب مجھے دیجئے اجازت اپنے دوب میں رکھے گا یاد اگر میرے آج کا بلوگ آپ سب کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور امبر ناس نے جو ہے میرے بھائی کی پچھر شیئر کی تھی میں نے تو آپ کو اپنا پورا کو پورا بھائی دکھا دیا ہے تو ماشاءاللہ میرا بھائی بہت اچھا ہے میرے تینوں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اندرستی لمبی زندگی عطا کر ان کی زندگیوں میں جو بھی لڑکی آئے خوشحالی والی ہو اچھے نصیبوں والی ہو گھر کو گھر بنا کر رکھے آمین سم آمین تو بس یہاں بھی سب اندر پراتھا کھا رہے ہیں تو میرے بھائی نے کہا بریانی ٹیسٹ کروں گا اچھے لگے کی تو آرڈر کروں گا تو میرے بھائی نے بھی ٹیسٹ کی اس کو اچھے نہیں لگی میں نے بھی ٹیسٹ کی مجھے بھی اچھے نہیں لگی تو اس لئے ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نو ہم یہ بریانی مگوا کر بلکل بھی نہیں کھائیں گے تو سب یہاں پر اندر پراتھا کھا رہے تھے پھر مجبوراً مجھے بھی جو ہے ہاف پراتھا اور اندر کھانا پر گیا اور یہاں پہ جی ابھی جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلپ تھوڑا لمبا جائے گا یہاں پہ ہم کافی زیادہ جو ہے نا ہم نے دیر دو گھنٹے بیٹھ کے ہم نے سٹے کیا تھا چائشہ بھی پی تھی کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور ہم نے یہاں پہ بہت مزا کیا تھا تو جی ہم مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جل نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنے دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ